الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الہادی پرگرام میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اس سے متعلقہ آیات اور پھر اس سے تعلق رکھنے والی حدیثیں بھی ذکر کر دیا کرتے ہیں ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ اطاعت و اتباع رسول ہے اور ان میں سے پہلے ہم نے اطاعت کو لیا ہے اطاعت کا مطلب ہوتا ہے فرمبرداری کرنا کہنا ماننا کسی کے حکم کے مطابق عمل کرنا اور اس میں ضروری ہوتا ہے یعنی اطاعت کی جو تعریف ہے اس کی وہ یہی ہے کہ کسی کے حکم کے جواب میں فرمبرداری اختیار کرنا اور اتباع میں حکم نہیں ہوتا ایک عمل کو کر کے دکھاتا ہے اور ہم کہتے ہیں اور اس نے کوئی ہم پر یہ نہیں کہا ہوتا یہ کام کرو لے کہ ہم دیکھ کر اس عمل کو اختیار کر لیتے ہیں بشرت ہے کہ وہ عمل ہمارے لئے قابل عمل ہو ایسا نہ ہو کہ منع کیا گیا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو جیسے چار سے زیادہ شادیاں کرنا یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا ہمیں تو فن کہو مَا طَوْبَ لَكُم مِنَ النِّسَائِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَعَ کہ جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں ان سے نکاح کرو دو دو سے تین تین سے چار چار سے تو چار تک کی ہمیں اجازتیں سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے ہیں آپ کو کہے کہ جی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے چار شادیاں کروں گا چار سے زیادہ شادیاں کروں گا تو یہ غلط ہوگا اتباع وہیں پر ہوتی ہے کہ جہاں پر عمل سے روکا نہیں گیا ہوتا اگر کسی عمل سے روک دیا گیا تو پھر چاہے نبی کریم نے اس عمل کو کیا ہو تو وہ ان کا خاصہ ہے وہ ہمارے لئے نہیں ہے ہاں اگر کہیں حکم نہیں دیا سرکار نے کوئی عمل کیا اور یہ ثابت بھی ہو گیا کہ یہ آپ کے ذات کے ساتھ خاص نہیں ہے امتی بھی اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں تو بس یہ پھر اس کو جب اختیار کریں گے اس کا نام اتباع ہوگا اس پر بھی انشاءاللہ کلام ہوگا لیکن پہلے ہم اتاعت کے اوپر چل رہے تھے اور کچھ احکام مختلف چیزیں ذکر کر رہے تھے برکت کے لئے تو ایک زبان کے بارے میں بھی جو سرکار نے احکام ارشاد فرمائے اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا اور یہ حدیث ہم نے ذکر کی تھی کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس طرح ممکن ہے آپ نے فرمایا کہ اپنے زبان کو قابو میں رکھو تمہارا گھر تمہیں اپنے اندر سمالے اور اپنی غلطی پر رو آنسو بہاؤ تو اس میں میں آپ کو سمجھا رہا تھا زبان کے قابو میں رکھنے کا تصور آپ کو بتایا کیا ہے اور دوسرا سرکار نے فرمایا کہ تمہارا گھر اپنے اندر تمہیں سمالے یعنی گویا کہ اپنے فارغ وقت میں جب کوئی ضرورت نہ ہو تو باہر نہ نکلو اپنے گھر کے اندر رہو تو یہ جو سرکار فرمانے گھر کے اندر رہو یہ اس گھر کے بارے میں شاید فرمانے ہیں کہ جس میں آنے کے بعد انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے پاکیزگی ہے محبت ہے پیار ہے آفیت ہے کوئی ناجائز چیز نہیں ہے تو وہ سرکار فرمانے کہ ایسے اپنے گھر کے اندر رہو باہر نہ نکلو کیونکہ باہر نکلو گے بدنگاہی بھی پوسیبل ہے آدمی دب دوسروں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو غیبتیں چغلیاں جھوٹ اور بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں تو گویا کہ بہت ضروری ہو تو پھر باہر نکلو اور نہ اپنے گھر کے اندر رہے اور یہ بڑا پیارا مشورہ ہے آپ یہ دیکھئے اگر واقعی گھر کے اندر آمن ہے تو وہ دوسرا پہلو میں بھی ذکر کرتا ہوں جو پچھلے پورگرام کی لاسٹ میں ذکر کر رہا تھا تو اگر گھر میں واقعی آفیت ہے تو باہر آدمی نہ نکلے غیر ضروری اپنے گھر میں رہے کیونکہ دیکھیں جو غیر ضروری نکلتے ہیں غیر ضروری سے مراد دیکھیں آپ سکول جا رہے ہیں کالیج نورسٹری جا رہے ہیں آپ کام کاج پہ جا رہے ہیں یہ ضرورت ہے آپ کی کوئی سودہ لینے چلے گئے سودہ لے کر آئے ضرورت ہے رشتداروں سے ملنے جا رہے ہیں واپس آگے ضرورت ہے تو واقعی جو اس طرح کے کام ہیں ان کے لئے گھر سے باہر نکلے اور غیر ضروری کیا ہے یہاں میں باہر فٹ پات پہ بیٹھ جاتا ہوں ایسی بس باہر کھڑے ہوں ہیں نظارہ کر رہے ہیں ایسی بس فضول دوستوں سے ملنے جا رہے ہیں یہ غیر ضروری باہر نکلنا ہے اور اس میں آپ دیکھیں کس قدر گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے یہ کسی پر مخفی نہیں ہے تو اس لئے اپنے گھر کے اندر رہے تو بہتر ہے اب گھر سے مراد پھر وہ جیسے میں نے بتایا وہ گھر ہے کہ جس میں آفیت ہو اور اگر گھر ایسا ہو کہ کوئی اگر باہر جاتا ہے وہ کسی دینی مذہبی لوگوں کے ساتھ رہتا ہے نیک لوگوں کے ساتھ رہتا ہے باہر نیک لوگ اس کو مل جاتے ہیں جیسے مسجد کے اندر کئی اور جگہ پر وہ ان کے ساتھ اپنا ٹائم نکالتا ہے دیگر دنیاوی ضرورتوں کے بعد اور اس لئے زیادہ ٹائم باہر گزارتا ہے کہ اگر وہ گھر میں آتا ہے تو گھر میں محل بڑا خراب ہوتا اس میں مطلب یہ کہ بدنگاہی بھی ہو رہی ہے کزنز آ رہی ہیں جوان لڑکیاں ہیں اور انہوں نے نہ دپٹے اڑے ہوئے ہیں نہ کچھ لباس بھی اتنا چوست کے جسم ظاہر ہوتا ہے حید ظاہر ہو رہی ہے پھر محول بات وقت گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ بے تکلفی والا محول ہوتا ہے اس میں اگر کوئی اپنے کزنز سے مطلب تھوڑا سا کھچنے کی کوشش کرے تو اس کا مگاک اڑا جاتا ہے مولوی ہو گیا تو ملہ ہو گیا یہ تو ارے سب چلتا ہے آج کل کے دور میں اور چپک کے بیٹھنا اور پھر تالیوں پر تالی مارنا اور پھر اس طرح کی فہش چیزیں گھر کے اندر پروگرام چلنا کہ جو فہش قسم کے غلط قسم کے ہوں پھر گھر میں غیبتیں چغلیاں بہت زیادہ ایک دوسرے کی لیک پولنگ چل رہی ہے یہ ٹانگیں کھینچ رہے ہیں رشتہ داروں کے خلاف مہازارائی ہو رہی ہے پلیننگ ہو رہی ہے کس کو کیسے نیچے گرانا ہے کس کو کیسے زلیل کرنا ہے تو جو اس طرح اب یہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر گھر میں آفیت والا محول ہے اور باہر خرابی زیادہ محسوس ہوتی ہے تو گھر کے اندر رہو نجات ملے گی لیکن اگر برعق صورتحال ہو تو پھر ان لوگوں کے درمیان رہو جو اچھے لوگ ہیں پھر گھر میں رہو گے تو بربادی ہے پھر نجات وہاں ہے تو دیکھیں اب اس طرح سمجھنا ہوتا ہے حدیث کو یہ نہیں ہے کہ گھر کے اندر خراب محول بنا ہوا ہے اب یہ تو میں نے ایک مطلب عام نورمل گھر کا ایک مندر پیش کیا ہے جو اکثر گھروں کے اندر ہے مذہبی گھرانے بہت کم ہوتے ہیں جو خالصتاً مذہب پہ چل رہا ہوں یہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ایک ان سے پست ہوتا ہے جو حرام کام کرنے والے ہوتے ہیں غلط کام کرنے والے ہیں چاہے وہ مطلب زینہ وغیرہ کا مسائل ہوں نشے کے مسائل ہوں یا ایسا خاندان ہے جو فراد کرنے میں ماہر ہے ہر گھر کا فرد فرادیا ہے اور روح بدل بدل کے قوم کو لوٹتے ہیں ایسے پورے کے پورے خاندان ہیں ایسے مطلب آپ سب جانتے ہیں اس طرح کے معاملات ہیں تو پھر ایسے گھر کے اندر نجات کیسے ملے گی یہاں تو بھی گھر کے اندر رہنے میں آفت اور مصیبت ہے اس لئے یہ ہے حدیث کا صحیح سمجھنا جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیں اور اس کے ظاہر پر جب بھی عمل کریں گے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا نہیں یہ علماء کا کام ہوتا ہے کہ اس کی شرح اور تشریح بیان کریں اور اس کی روشنی میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ حدیث جس دور میں بیان ہوئی اس دور میں یقیناً ایسا ہی تھا جیسے میرے آقا نے اشارت فرمایا لیکن آپ اس وقت پندرویں صدی ہجری کے اندر حدیث سن رہے ہیں اب محول بدل گیا ہے لوگوں کا رسم و رواش تبدیل ہو گئے ہیں سوچ فکر بدل گئی ہے طرز زندگی بدل گیا ہے علم دین سے دوری ہو گئی ہے خرابیاں جلدی ہمارے اندر سرائیت کر جاتی ہیں اس میں جب آپ کسی حدیث کو دیکھتے ہیں تو پھر خود نتیجے مرتب نہ کریں برائے مہربانی میرا مشورہ ہے باقی آپ کی مرضی ہے صحیح علماء سے رجوع کریں اور ان کی باتوں کو قبول کریں بعض لوگ بہت زہانت کا مظہرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب علماء جو گہرائی سے سمجھا سکتے ہیں ان کی باتوں کو ستہی طور پر لے کر اپنی سوچ اور فکر کو استعمال کر کے وہ کہتے ہیں ہم تو قرآن پر عمل کر رہے ہیں حدیث پر عمل کر رہے ہیں لیکن یہ بڑی مطلب پرخار وادی ہے میں کہتا ہوں اس کو کہ جیسے ایک ایسی وادی ہو جس میں کاٹے دار جھاڑیاں ہیں ساپ ہیں بچوں ہیں اور کوئی نوارد شخص ہے جو اس قسم کے محول میں رستہ تیہ کرنے کا عادی نہیں ہے وہ جب اس وادی کو پار کرے گا تو نہ اس کے کپڑے بچ سکیں گے نہ جسم زخمی ہونے سے بچے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی موزی جانور اس کو ڈس لے اور وہ مر جائے تو ایک مثال سمجھا رہا ہوں اسی طریقے سے دین پر جب کوئی شخص علماء کی رہنمائی کے بجائے ستہی قسم کے علم سے خود نتائج اخص کر کے عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے بعض اوقات وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں دین پر عمل پیرا ہو رہا ہوں حالکہ وہ حرام کر رہا ہوتا ہے یا غلط کر رہا ہوتا ہے ایک دفعہ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ مقتصح صاحب تھوڑے زکاة کے مسئلے معلوم کرنے ہیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں میں نے کہا چلیں پوچھئے کیا مسئلہ ہیں کہنے لگے دیکھیں الحمدللہ میں اس گھر کی زکاة بھی دیتا ہوں اپنی گاڑیوں کی زکاة دیتا ہوں فیکٹری کی زکاة دیتا ہوں جیسے تو مجھے مسئلہ معلوم تھا میں نے کہا ذرا آپ سے معلوم کرلوں یہ صحیح ہے نا صحیح کر رہا ہوں جب ان کو بتائے میں نے کہا نہ گھر پہ زکاة ہوتی ہے نہ گاڑی پہ زکاة ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں نہ آپ کی فیکٹری پہ زکاة ہے بنتی نہیں زکاة ہاں زکاة نہیں بنتی بلکل نہیں بنتی اچھا پھر ان کو سمجھایا کہ اس کے سپال پہ زکاة بنتی ہے اوہو میں تو کئی سالوں سے عدا کر رہا ہوں پھر خیر اس کا بھی حل بتا دیا کہ اگر کوئی اضافیہ آپ نے عدا کر لی ہے اگلے سالوں میں اس کو آپ منحا کر سکتے ہیں مائنس کر سکتے ہیں اگلی سالوں کے زکاة میں اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو اس سے اب آپ دیکھیں وہ شاہ اس نے سطحی قسم کے علم حاصل کر کہ وہ بظاہر اللہ کی رزہ کے لیے زکاةیں ادا کر رہا ہے حالانکہ اس پر زکاة فرضی نہیں بن رہے اگر مجھ سے نہ ملتے تو وہ ایسی کرتے رہتے اور ان کو پتہ ہی نہ چلتا کہ میں کتنی اضافی رقم دے چکا ہوں وہ زکاة کی مد میں دیتے رہتے تو یوں مطلب سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اب یقنی سی بات ہے کہ بھائی میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ اگر میں آپ کچھ طرح کہتا ہوں علمہ سے رجوع کریں تو وہ علمہ سے مراد میری اپنی ذات نہیں ہوتی ہے آپ اپنے اطراف میں ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں آپ ہی نے تو کہا تھا پرگرام میں علمہ سے رجوع کریں آپ کو قول کرتے ہیں آپ اٹھاتے نہیں ہیں بھائی ہماری اتنی مصروفیت ہوتی ہے اگر میں نہیں اٹھا پایا تو میں نے کب کہا کہ آپ مجھے ہی قول کریں علم سیکھنے کے لئے آپ جس بھی شہر میں رہتے ہیں اپنے قریبی علماء سے رابطہ رکھیں جو واقعی اچھے مسند علماء ہیں اگر آپ کہیں کہ ہمیں نہیں پتا تو مجھے حیرت ہے آپ کے اوپر اور افسوس بھی ہے کہ آپ کو بھی تک یہ نہیں پتا کہ آپ کے اطراف میں آپ کے شہر میں کونکون اچھے عالم ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو رابطہ بڑھانے کی ضرورت ہے ذرا علمی حلقے سے بھی رابطہ بڑھائیے تو اچھے جو صحیح العقیدہ اور سلجہ و علماء ہیں ان کے پاس آپ ضرور جائیے اور ان سے آپ اقتصاب فیض کیجئے ان سے مسائل معلوم کریں ان کی ہدایت کے روشنی میں عمل پہ رہو تو بہت اچھا ہے باقی اگر ہم سے موقع مل جاتا ہے تو آپ معلوم کر سکتے ہیں لیکن ہماری مصروفت بہت زیادہ ہوتی ہے اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب جیسے دیکھیں ہم احکاب شہد پرگرام ہے پھر یہ درس بخاری ہے پھر الہادی میرا پرگرام ہے پورے ہفتے ہمارا تقریبا پرگرام چلتا رہتا ہے اب بعض بھائی بہن ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں کال کر کے وہ کوئسن کرتے ہیں جو انتہائی سطحی قسم کے ہوتے ہیں اور ہم میڈیا پہ سینکڑوں بار بیان کر چکے ہوتے ہیں اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے ہمارا پرگرام دیکھتے ہیں کہتے ہیں ہم آپ پر تو ٹائم ہی نہیں ہوتا اب یہ بھی ایک بڑا قابل افسوس بات ہوتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اپنے لئے ٹائم نہیں ہے آپ علم سیکھیں اور جب آپ کو کوئی ضرورت ہوئی کسی نے کہا مصطاب سے معلوم کر لے آپ نے کال کر کے ہم سے معلوم کر رہے ہیں اور وہ مسئلہ جو بارہا بیان ہوا تو وقت نکالنا ہوگا پیاسہ کنویں کے پاس چل کر آتا ہے کنویں پیاسے کے پاس نہیں آتا پرگرام دیکھیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں تو صحیح حدیثوں کا اور قرآن کا فہم حاصل ہوگا اور انشاءاللہ آپ کے لئے فائدہ مند رہے گا اور تیسری بات سرکار نے بیان فرمائی اور اپنی خطا پر خطاؤں پر رو یعنی پہلی بات تو یہ کہ یہ سرکار نے کشارہ فرما دیا کہ انسان سے خطائیں ہوں گی اور ہو سکتی ہیں یہ نہیں فرمایا کہ تم سے خطائیں نہیں ہونی چاہیے یہ سب سے آئیڈیل سیچویشن ہے بہت اچھی صورت ہے کہ گناہ ہی نہ ہو لیکن بتقضائے بشریت انسان سے ہو جاتے ہیں گناہ کچھ دانستہ ہوتے ہیں کچھ نادانستہ ہوتے ہیں کچھ صغیرہ ہوتے ہیں کچھ کبیرہ ہوتے ہیں خطائیں ہو سکتی ہیں تو خطا ہو جانا یہ اچھا نہیں ہے میں اس کو اچھا نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اگر خطا ہو جائے تو اس سے زیادہ خطا کے بعد برا یہ ہے کچھ خطا پہ اسرار کرنا توبہ نہ کرنا خرابی کرتے ہی چلے جانا بگاڑ کے اندر اور گھشتے چلے جانا یہ غلط ہے اگر خدا نہ خواستہ خطا ہو جائے تو سب سے اچھا وہ جو گناہ نہ کرے اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر وہ اچھا گناہگار وہ ہوتا ہے جو فوراں توبہ کرے تو یہاں پہ ہمارے سرکار کے یہی کہنے کا مقصد ہے یہ نہیں کہ آپ کی خطا ہوگے تو وہ روئے چلے جاؤ آدھے گھنٹے تک اس کے بعد آنسوں سے پہنچو اور پھر اپنے کام میں لگ جاؤ مراد یہ ہے کہ نادم ہو شرمندہ ہو اپنی خطا کو یاد کرو آنسوں اسی کے نکلیں گے جو اپنی خطا کو یاد کرے گا پھر آنسوں اسی کے نکلیں گے کہ جو اپنی خطا کی قواہت اور اس کی خرابی کو جانے گا کہ میں نے غلط کام کیا ہے نعمت میں نے اللہ کی کھائی ہے پھر اس کے دشمن شیطان کی بات مان رہا ہوں کوئی اگر میری اولاد میری بیوی اس طرح میرے ساتھ کرے کہ رہے میرے ساتھ میں اسے کما کے کھلاؤں ان کو ہر طرح کی آسائش فرہام کرو اور پتہ چلے کہ وہ میرے ہی دشمنوں کے ساتھ مل رہی ہیں میرے اولاد مل رہی ہیں اور میرے ہی خلاف کچھ کر رہی ہے ان کی بات مان رہی ہے میری نہیں تو اس باپ کا عالم کیا ہوگا کیا حال ہوگا وہ شوہر کا حال کیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی تو بہرحال اس قسم کے عوارضات سے پاک و صافے بلا تمثیل سمجھانے کے لئے مثال عرض کر رہا ہوں کہ انسان کو اس طرح سوچنا چاہیے یارے میں جس چیز کو ناپسند کرتا ہوں اور جو چیز مجھے دلازاری میں اور شدید صدمے اور غم میں مبتلا کر سکتی ہے میں اس کو اپنے اللہ کے لئے کیسے پسند کر رہا ہوں کہ میں نے کھایا اللہ کا اور نعمتیں اللہ کی بارگاہ سے حاصل کی اور پھر اس کے دشمن شیطان کی بات مان بیٹھا اس سے فائدہ ہوگا کہ دل نرم ہوگا انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا اپنی بے حیائی کا احساس ہوگا اور یہ چیز اس کو پھر لائے گی آنسووں کی طرف ندامت شرمندگی آنسو نکلیں گے اور جیسے میں نے توبہ کا بڑا تفصیل بیان کیا تھا سرکار نے فرمایا ندمو توبہ کہ ندامت ہی توبہ ہے یعنی حقیقتا توبہ تو یہ تھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ سابقہ زندگی میں جو گناہ ہوا اس گناہ کو شرمندگی اور ندامت اس پر محسوس کر کے آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا یہ ہے توبہ لیکن یہ جو رونا ہے اندامت وغیرہ ہے سرکار نے اسی کو توبہ اس لئے قرار دیا کہ یہ حقیقی توبہ کی طرف آنے کے ایک سبب و ذریع و وسیلہ ہے ورنہ جو نادم نہ ہو شرمندہ نہ ہو وہ اپنی خطہ پر روئے نہیں تو وہ کبھی بھی کامل توبہ نہیں کر سکتا وہ رسمی توبہ کرے گا کانوں کو ہاتھ لگائے گا توبہ 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 بس یہ کر کے نکل لے گا پھر اس کی روش وہی ہوگی لیکن جب انسان اپنی خطہ کو یاد رکھے گا اس کی خرابی کا احساس کرے گا اس کے اندر جو پوشیدہ قباہت ہیں غلطی ہیں خرابی ہیں ان کا احساس کرے گا تو پھر اس کو عرصہ دراستہ کی چیز یاد رہے گی کہ نہیں میں نے خطہ کی تھی اور اس سے بہت برا ہوا تھا میرے دل پہ اس کے بڑے خراب قسم کے اثرات مرتب ہوئے تو میں آئندہ نہیں کروں گا لیکن جب ہم بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں ہستے رہتے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے تو پھر لازم سی بات ہے کہ پھر دوسری مرتبہ بھی گناہ ہوتا ہے اور تیسری مرتبہ بھی ہوتا ہے کہ درمیان میں ندامت نہیں ہے شرمندگی نہیں ہے احساس زلت نہیں ہے منعیم حقیقی یعنی جو انعمتیں دینے والا ہمارا حقیقی رب ہے اس کی نافرمانی کرنے پر بے حیائی کا احساس نہیں ہے تو پھر یہ سب کچھ ہو سکے گا تو خلاص کلام یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کو ان صحابی کے لئے تین چیزوں میں منحصر کر کے بتایا اور میں پچھلے پرگرام میں کہہ چکا ہوں کہ تین ہی کافی نہیں تھی وہ اصل میں صحابی نیچے کے تمام درجات پورے کر چکے تھے یعنی وہ علم دین حاصل کر چکے تھے جو ضروری تھا عقائد تو میرے آقا نے ان کو سب سمجھا دیئے تھے اس کے علاوہ جو فرض تھا واجب تھا سنتِ موقعہ پورے کر رہے تھے حرام مقروع تحریمی اسعات سے محفوظ اپنے آپ کو کیا ہوا تھا اب انہوں نے کہا کہ میں مزید کیا کروں کہ نجات پاؤں تو ان کو یہ بتایا یہ بھی ایک ذرا تھوڑی سی میں بات آپ کو سمجھانا چاہوں گا ذرا ذہن میں رکھئے گا کہ پہلے ہمارے اکابرین جو شریعت نے فرض واجب قرار دیا تھا یعنی لازم اور ضروری قرار دیا تھا وہ سب پورا کر لیا کرتے تھے اس کے بعد پھر وقت بچ جاتا تھا مثلا علم دین سیکھنا ہے سیکھ لیا اب وقت بچ گیا تو وہ کہتے تھے بدلگوں سے ہم کیا کریں وہ کہتے تھے یہ ذکر کر لو اور ہماری ایسے صورتحال نہیں ہے اس کو میں سمجھاؤں گا آپ کو وقت قلیل ہے نقص بغرہ میں وَآخرُ دَعَوَانَ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان و ماں کوئی اور ہے